امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام نہایت ہی مشکل ترین اور فتنوں سے بھری تھی ان دنوں آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور چند سکھوں کے عوض حضرت علی سے باغی ہو گئے آپ علیہ السلام کے ساتھ دغا و دھوکا دے کر بنو امیہ کے کارساز بنے مگر حضرت علی علیہ السلام کے کچھ قریب ترین اصحاب ایسے بھی تھے جو آپ کے سچے پیروکار اور حامی و جانسار ثابت ہوئے ان معروف ناموں میں ایک نام مالک بن حارس اشتر کا ہے جو امام علی کے خاص ساتھیوں میں سے تھا اور تاہیات اہل بیت اتھار کے حق میں پیش پیش رہا مالک اشتر کا تعلق یمن کے نخی قبیلے سے تھا جنگ یرموک میں مالک بن حارس شامل ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے تھے اس مورکے میں آپ کی آنکھ میں دشمن نے تیر مارا تھا اس لیے لوگ آپ کو مالک اشتر کہنے لگے آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو سعید بن آس کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا مالک اشتر گورنر کوفہ کی ناہلی اور بد آمالیوں کی کھلے آم مخالفت کیا کرتے تھے اور کوفہ کے بازاروں میں گورنر پر اعتراض کرتے لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے لہٰذا گورنر نے مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کو شام جلاوطن کر دیا لہٰذا انہیں ہمس بھیج دیا گیا سن 35 ہجری میں شہادت عثمان کے بعد مالک اشتر نے لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دی اور مسلمانوں کو قائل کرنے کی بہت کوششے کی خلافت علی میں مالک اشتر حضرت علی کے خاص ساتھیوں میں شامل تھے اور ہر معارکے میں حضرت علی کے خاطر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے جنگ جمل میں مالک اشتر حضرت علی کے لشکر کی دائیں طرف کے سپا سالار تھے اور جنگ سفین میں حضرت علی علیہ السلام کے سپا سالار مقرر ہوئے آپ جنگ سفین میں اتنی بہادری اور شجاعت سے لڑے کہ شامی لشکر کو چیرتے ہوئے امیر معاویہ کے آخری ٹھکانے پر حملہ کر دیا قریب تھا کہ لشکری شام شکست سے دوچار ہو جاتا اور میدان میں حیدری علم بلند ہوتا لیکن جب بنو امیہ نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تو اس چال سے میدان جنگ میں ہلچل مجھ گئی اور حضرت علی کی فوج ان کے فریب میں آ گئے مجبوراں مالک اشتر کو پیچھے ہٹنا پڑا بعد میں مولا علی علیہ السلام نے مالک کو مصر کا گورنر مقرر کر کے کوفہ سے روانہ کیا لیکن راستے میں ہی آپ کی وفات ہو گئی بعض مورخین نے لکھا کہ انہیں امیر معاویہ نے زہر دلوایا تھا کیونکہ اگر وہ مصر کے گورنر بن جاتے تو مصر فتح کرنا بنو امیہ کے لیے ناممکن ہوتا جب حضرت علی کو مالک اشتر کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا آہ مالک کیا شخص تھا خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گناہ ہوتا کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں پر مار سکتا خدا مالک پر اپنی رحمتیں نازل کرے وہ میرے لیے اسی طرح تھا جس طرح میں رسول خدا کے لیے تھا جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر دربار شام میں پہنچی تو امیر معاویہ نے کہا علی کے دو بازو تھے ایک کو سفین میں قطع کیا گیا جو امار بن یاسر تھا اور دوسرے کو آج قطع کیا گیا جو مالک اشتر تھا